بیت علیہ السلام کے حقوق اور آل محمد کی امامت کے دلائل اور فضائل بیان کروں گا اور میں یہ آپ کی خدمت میں رز کروں گا کہ امام اللہ کے خزانے کا قیمتی ترین موتی ہوتا ہے اور امام ہر قصو ناکس امام نہیں ہوتا ہر قصو ناکس جیسا امام ہوتا ہے امام وہ ہے جو میراج کمال پر فائز ہوتا ہے میرے کام الفاظ پیش کرنا ہے اس کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا یہ آپ کا کام ہے امام وہ ہے جو میراج کمال کے اوپر فائز ہے ایک ہے کمال یہ آخر وقت سنتے رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کمال ایک آدمی اکیلے نے دس آدمیوں کا مقابلہ کیا پھر ساختہ آپ نے کمال کر دیا لیکن اگر آپ نے پڑھا کہ ایک اکیلے آدمی نبیس آدمیوں کا مقابلہ کیا پھر یہ کمال نہ رہے گا وہ کمال ہو جائے گا اور اگر آپ یہ پڑھ لیں کہ ایک اکیلے آدمی نے سو آدمیوں کا مقابلہ کیا تو کہیں گے یہ بھی کمال نہیں اب کمال یہ ہے عزیز آن اگرامی جہاں جا کے کمال کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے میراج کمال کی حدود شروع ہوتی ہیں اب میں کس طرح عرض کروں بلکل دو ایک مثالوں سے عرض کرتا ہوں کمال انسانیت انتہائی انسانیت یہ ہے وہ قرب نبوت میں پہنچ جائے یعنی کمالات انسان انسانیت کا کمال یہ ہے نبوت تک پہنچنا اور نبوت کا کمال یعنی کمال نبوات یہ ہے وہ ختمی مرتبت تک پہنچے بڑی توجہ رہے آپ کے میراج کمال یہ ہے کہ انسان نبوت کے پاہے تک پہنچے یعنی جو فرق عام آدمی اور نبی کا ہے وہی فرق نبی اور نبی آخر زمان کا ہے خاتم الانبیاء کا ہے یعنی انسانیت ترقی کرتی کرتی جب نبوت پہ پہنچتی ہے تو یہ کمال ہی نہیں یہ میراج کمال ہے اور جب نبوت ترقی کرتی کرتی منتحہ نبوات پہ پہنچتی ہے اس مقام کو ختم نبوت کہتے ہیں اور یہ میراج کمال ایک سلوات پڑھنے پہ لندہ واسے میں اس طرح نہیں ذرا اور آسانی سے عرض کیے دیتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں بلکل بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت عمی بن مومنین علی بن عبی طالب کے ایک فرزند حضرت محمد حنفیہ بہت شجا اور بہادر آدمی تھے بہت بہادر آدمی تھے حضرت محمد حنفیہ کتابوں میں ملتا ہے وہ ایسے شجاہ تھے یعنی شجاہت میں وہ وارث شجاہت علی بن عبی طالب تھے ایک برتبہ میرے مولا نے ایک ذرا منگوائی وہ ذرا بدن پہ لمبی پڑھتی تھی اس پہ نشان ڈال کے دیا کہ جاؤ یہ حداد کے پاس لے جاؤ اور اسے کٹوا کے لے آؤ حضرت محمد حنفیہ نے اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ذرا یوں پھاڑ دی جس طرح معمولی کپڑا پھڑا جاتا ہے بیٹے یہ کیا کیا تو نے کہا بابا آپ نے حکم دیا ہم نے سوچا تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو جائے تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو جائے وہ محمد حنفیہ جس پہ میرے اور آپ کیا کم ہو رہا علی بن عبی طالب بھی افتخار فرمایا کرتے تھے ایک میدان جنگ میں آپ پڑھئیے ناید البلاغ اور ماں کی کتابیں پڑھئیے میرے اور آپ کے آقا مورا اسی محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے لباس جنگ پہنا کے ہاتھ میں تروار دے کے تھوڑی دور تک ساتھ جا کے فرماتے ہیں محمد حنفیہ یہ لشکر دیکھ رہے ہو کہا ہاں بابا دیکھ رہا ہوں ان کی سوائے آنکھوں کے سارا بدن ان کا لوہے میں ڈھگاوا ہے یہ لوہا پوچھ پر لوگ ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہیں حضور فرماتے ہیں اگرچہ لباس یہ لوہے کے پہنے ہوئے ہیں مگر ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ حاملہ عورتوں سے بھی زیادہ وہ حاملہ عورتوں سے بھی زیادہ کمرور ہیں حضرت محمد حنفیہ سے کہا پڑھئیے آج بھی ناجل بلاغہ حضور فرماتے ہیں بیٹا بسم اللہ آگے پڑھئیے مگر زمین پہ قدم اس طرح گاڑ دو تزول الجبال و لا تزل پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر جہاں قدم جم جائیں قدموں میں جنبشنا آنے پائے اور تیری نظر دشمنوں کی آخری صاحب پہ ہو اور اپنے یہ سارا اللہ کو ادھارہ دے دے اور یہ جان لے کہ فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ہے اور اس طرح حملہ کر کے دنیا کہے علی کا بیٹا آیا اس طرح حملہ کر دنیا کہے علی ابن عبی طالب کا بیٹا آیا ہے جب علی کا فرزن یہ اس طرح چلا آپ پڑھیں نگل براغہ حضرت محمد حنفیہ چلے دشمنوں نے انداز جنگ تبدیل کیا تیر اندازوں کو آگے کیا انہوں نے تیر چلانے شروع کیے تیر آ رہے ہیں محمد حنفیہ کے قدم بھی بڑھ رہے ہیں مگر تیر اتنے زیادہ ہو گئے کوئی یوں سمجھئے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی تیروں کا فلٹ آ گیا اب محمد حنفیہ کے قدم رکے پھر میرے مولا آئے آکے فرماتے ہیں محمد حنفیہ تیرے قدم رک گئے جائیے بسم اللہ آگے بڑھئے چند قدم اور چلے ہوں گے تیروں کی بارش اور تیز ہوئی محمد حنفیہ کے قدم پھر رکے جب اس طرح دوسری مرتبہ قدم رکے امام حسن نے دیکھا کہ بابا پھر گئے ہیں جہاں کہ محمد حنفیہ کو شجاعت دلائے دلیری دلوائے اور میدان کی طرف بھیجیں لکھائے حضرت امام حسن بڑھے زرہ پہنی نہیں بلکہ کندے پہ زرہ ڈالی اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گدر گئے جہاں محمد حنفیہ کھڑے تھے وہاں سے یہ علی کا لال حسن ابن علی گدر گئے تیروں کی بارش برستی رہی حسن آگے بڑھتے رہے تیر اور تیز ہوئے حسن اور تیز ہوئے تیروں کی بارش اور تیز ہوئی حسن نے اور قدم بڑھائے حسیز آنے گرہ میں زیادہ وقت نہ گدرا تھا حسن آخری تیر انداز کی چوٹیوں وہ پگڑ کے تکبیر کا نعرہ بگن کر سروہ پڑھ لیں بلند آواز سے محمد حنفیہ آیا کشمودیہ عباوے حسن ابن کبار علیہ السلام بلندہ سروہ بلند آواز سے بڑی توجہ رہے آخری تیر انداز کے سر پہ پہنچ کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے لڑائی ختم ہو چکی تھی میرے مولا کے دونوں شہزادے پلٹ کے آئے میرا آقا اور مولا علی ابن عبیدان باب خیمہ پہ کھڑے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے تھے شہا جی ایک اکثر بیان کرنے والے بیان کرتے میں صبح کی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مولا کے ایک بیٹے کی گذہ تو ہین کر کے گزر جاتے ہیں میں بڑی اتیاد سے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا میرے امام نے دونوں ہاتھ قیرائے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا دونوں بیٹوں کو مرحبا کہا دونوں بیٹوں کو ویلکم کہا دونوں بیٹوں بیٹوں کو شہاب آج کہا مگر جب بیٹوں کے چیرے کیوں پر نظر کی دیکھا محمد حنفیہ کے چیرے پر پسینا ہے جبکہ حسن کا چیرہ مسلولِ بلاک کے صورت ہے حسن کے چیرے پر حشاشت اور بحشاشت ہے اور محمد حنفیہ کے چیرے پر انفیار اور تھوڑی ندامت ہے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی میرے مولا سمجھ گئے فرماتے ہیں ہاں محمد حنفیہ میں سمجھ گیا تیرے چیرے پر پریشانی کیوں ہے اور یہ تیرا خوش اور خرم کیوں ہے بیٹے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تیرا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں تیرا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں جو اور کوئی نہیں کر سکا وہ تُو نے کیا اسے کہتے ہیں کمال جو حسن نے کیا اسے کہتے ہیں میرے آج کمال اور کوئی نہیں جو کر سکا وہ تُو نے کیا اسے کہتے ہیں کمال تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تُو میرا بیٹا ہے وہ پیغمبر کا توجہ رہے میں بڑی بات کر گیا آپ نے بڑی بات کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی حدید و میدان جمل میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگرچہ شجاعت علی دنیا میں ضرب المصل ہے مگر جہاں جا کے قوت بازو حیدر رکھتی ہے وہاں سے قوت بازو پیغمبر شروع ہوتی ہے سلوہ پڑھ لیں بلندہ سلوہ بلندہ سلوہ بلندہ سلوہ اسے کہتے ہیں میرے راجِ خمال ایک لڑائی میں دشمن نے دریا پہ قبضہ کر لیا لکھتا ہے حضرت امام حسن رہ السلام نے جب یہ سنا کہ ہمارے تو سپائیوں کے اوبریے سفین کا واقعہ ہے ہمارے تو فوجیوں کے اوبر پانی بند کر دیا اور آپ کو معلوم ہے یہ ان سفریانیوں اور امویوں کی پرانی عادت ہے اور بہت دیر تک یہ ان کے ساتھ رہی مگر یہ آلِ محمد کا بھی وطیرہ ہے جس جس پہ پانی بند ہوا انہوں نے قبضہ توڑ کے بتایا کہ ہم قبضہ لینے پہ آئے تو یوں لیتے ہیں ہم قبضہ لینے پہ آئے تو یوں لیتے ہیں قبضہ میرے عزیزوں اور بذر کو لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام گئے اور جا کے بیدار کو خالی کیا بڑی توجہ ہے آفرات کی اور دشمن کا وہ جو قبضہ تھا فرات کے اوپر اس قبضے کو دور کیا اب جب یہ مرہ نہ دیکھا حضرت مالک کے اشتر میں مالک کے اشتر نے لکھا ہے انہوں نے پتا جب چلا کہ حسن میدان میں گئے ہیں تو کہا ہماری موجودگی میں فرزند رسول چلے گئے لکھا ہے بغیر زین کے گھوڑے پہ یہ وفادار سوار ہوا اور دوڑاتا ہوا گھوڑا چلا گیا کہتا ہے فرزند رسول یہ ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہوگا آپ واپس جائیے میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں حضرت مالک کے اشتر نے وہ کمان سوالی امام حسن واپس آئے اب دشمنوں کے فوجیوں نے بگارنا شروع کیا الاتش 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 اب جب ان کے اوپر قبضہ پانی کا تو وہ ٹوٹ چکا ختم ہو چکا اب پانی پہ قبضہ ہو چکا ہے مالک کے اشتر کا کہ وہ پیاس سے تھرپنے لگے اور مرنے لگے تو اس عمر ابن عاصل نے کہا ترقیم میں بتاتا ہوں ہتھیار چھوڑ دیجئے بغیر ہتھیاروں کے علی کے خیمے کے قریب جا کے کہیے پیاس ہے پیاس ہے پیاس ہے وہ ساکھیے سرور پڑھ لیں بلند نواز سے جا کے کہیے جا کے کہیے ہم پیاسے ہیں میرے مولا نے فرمایا پیاسے ہو ابھی ابھی تو قبضہ ختم ہو گیا دشمنوں کا ہم آپ کے سپائی نہیں ہیں آپ کی دشمن کے فوج کے سپائی ہیں امام حسن نے قبضہ توڑ دیا مالک کے اشتر نے وہاں مورچہ لگا لیا اب ہم پانی نہیں پی سکتے امام نے حکم دیا جائیے توجہ رہے آپ رات کی جہاں جہاں تک آواز پھان لیا امام نے حکم دیا جائیے اور جا کے اعلان کر دی دیئے کہ کوئی دریہا پہ قبضہ نہیں کرے گا پانی سب کے لیے آزاد ہے پانی دوست پیئے یا دشمن پیئے حسیزہ نگرامی آپ نے تو نعرہ بھی لگا لیا آپ نے تو سلوات بھی پڑھ لی لیکن مجھے اور بھی کام لینا ہے میں سوئی داؤں میرے یہ مولا حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام صرف میرے امام ہی نہیں یہ جنت اور گوسر کے بھی مالک ہیں جو دشمنوں کے فوجیوں کو پیاس آنی بردائج کرتے وہ اپنے جانے والوں کی پیاس کا پردائج محمد والے محمد پردر صلوان اتنی صفات اتنی امدہ صفات ہیں صفات جمیلہ ہیں مجھے قسم رب کعبہ کی آپ ہر صفت میں میراج کمال کے اوپر انہیں پائیں گے اب کسی ایک صفت کا نام لیجئے صفات اچھی شاہ ہے بہت اچھی شاہ ہے اس سے بڑھ کیا اوٹا ہوگا مگر سخی ہم نے دیکھے مگر میراج صفات پہ کوئی کوئی ہم نے فائز دیکھا امام وہی ہے جو میراج پہ فائز ہو امیر شام ایک مرتبہ مدینہ آیا اس نے آکے مدینہ والے لوگوں میں دولت تقسیم کیا یہ کیا وہ کیا سب کچھ ہوا اور امام حسن کو بھی پیغام بھیجا کہا تھا ہوں کہ حضرت امام حسن کا ذکرہ ایک سالوات پڑھنے والے اندواز امام نے فرمایا ہم کی آئیں گے مگر امام چونکہ جانتے ہیں فرمایا جب اس کے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ جائے گا اس وقت ہم جائیں گے جب سارا اس کا پروگرام برنامہ ختم ہو گیا اور یہ جانے کے قریب تھا امام حسن نے کہا بار بار بلا رہا پیغام آ رہے ہیں اب اخلاق یہ کہتا ہے کہ جھا جائے چنانچہ کبھیر شام کے پاس پہنچے ظاہر ہے بجاہت تو حسن نے وہ پائی تھی کہ کوئی زبردستی بھی چاہتا تو وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا جب فرزند رسول نمونا حضرت کوئی تخلق بھی چاہتا کہ بیٹھا رہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا سب احترام کے لیے کھڑے ہو گئے جہاں جگہ مناسب پائی میرے امام تشریف فرما ہوئے کہا آپ نے ہمیں کیوں زحمت دیں کہا ہم نے سب اہل مدینہ میں تقسیم کیا ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی کچھ نظر نیاز پیش کریں بڑی توجہ ہے آپ حضرت کی اب آپ سوچیں گے کہ امام اس کا کیا جواب دیں گے امام نے خاموشی اختیار کی انہوں نے خاموشی کو نیم رضا سمجھا اور اپنے گنشی سے پوچھا اہل مدینہ میں کتنا تقسیم ہوا یہ دن میں تقسیم ہوا یہ کون لوگ ہیں یہ خیر القرون کے لوگ ہیں یہ مہاجرین ہیں یہ انسار ہیں یہ رضی اللہ کا ٹائلڈر رکھنے والے ہیں اور حمیر شام سے یہ سب کچھ وصول کرنے کے بعد توجہ رہے آپ حضرت کی ملشی سے پوچھا ان سب کو کیا کچھ دیا اس نے کہا فرانے سرلاحر کو یہ دیا فرانے رئیسے قبیلہ کو یہ کہا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کل بیزار کتنا ہے سارا ٹوٹل کتنا ہے سب یہاں تقسیم کتنا ہوا اس نے بتایا کہ اتنا تقسیم ہوا کہ جتنا کل اہل مدینہ کو ملا ہے یسرب کے کل لوگوں کو جتنا ملا اتنا حسن کی خدمت میں اکیلے کی پیش کر دیئے توجہ رہے اتنا حسن کی خدمت میں پیش کر دیئے حضی زانگرامی آپ تو دنیا کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ حسن کا اور باقی لوگوں کا کیا فرق ہے باقی لوگ سب مل کے جو کچھ پاتے ہیں وہ اکیلہ حسن کی خدمت میں بطور نظر پیش کیا جاتا ہے اور امام حسن کہتے ہیں تینکیو ویری مچ اور وہ کشتیاں حضور کے پیش کی گئی حضور اٹھے جب جودہ پینڈ میں لگے حمیر شام کے غلام نے جودہ راک سامنے لگ دیا جودہ اس نے سامنے لگا امام فرماتے ہیں یہ جتنا محال دورت مجھے دیا گیا یہ سب اسے دے گی ہم دولت کو جوتے پہ جانتے ہیں کوئی تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ جانتے ہیں ہم دولت پہ جوتا مارتے ہیں میرا دوست یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کر کے صرف حسن نے دکھایا اور عزیزان کے راہی میں یہ سوچتا ہوں کہ حسن کون ہے الحسن و الحسن سیدہ شباب احمد جنم یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو جو جوانان جنت کے سردار ہیں جو دشمن کے غلام پہ اتنا شفیق ہو وہ اپنے غلاموں پہ کتنا شفیق ہیں سروات پڑھنے بلندوار سے محمد حسن وہ اپنے غلاموں پہ کتنا شفیق ہوگا سخاوت بہت بڑی یہ ہے میراج کمال سخاوت کی اوپر میراج کمال پہ فائز آئی کون زہرہ کارال حضرت امام حسن علیہ السلام اور میں ایک چیز اگر میں اس طرح بیان کرتا رہوں گا تو یہ وقت بہت چاہے گا میرا دل چاہتا ہے کہ عبادتیں اور میراج کمال دو ہوں اور لمحہ ایک ہوں یہ ایک لمحے میں آپ دیکھیں کہ دو دو میراج ہو رہے ہوں عبادت ہے تو وہ اپنی میراج پہ ہو سخاوت ہے تو وہ اپنے میراج پہ ہو پڑھیں آپ پڑی توجہ رہے آپ حضرت کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک سائل آیا اور آکے کہتا ہے اے اہل مسجد میں مستحق ہوں میری مدد کیجئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا کچھ نہ اسے ملا دوسری مرتبہ کہا اے نمازیو اے صحابہ اکرام اے خیر القرون کے لوگو اے مدینہ گباسیو میں محتاج ہوں ضرورت مند ہوں اس لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیل آیا ہے میری مدد کیجئے کوئی جواب نہ ملا تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے معبود تیرے گھر آیا تھا کیا یہاں بھی خالی پلٹ جاؤں گا یہاں سے بھی خالی پلٹ جاؤں گا توجہ آپ کی میری طرف رہے اور یہ آنکھوں سے سنیے گا یہ جملہ نگاہیں میری طرف رہیں جب اس نے ہاتھ بلند کر کہا معبود کیا تیرے گھر سے بھی خالی پلٹ جاؤں گا اب ایک نمازی نے اشارہ کیا توجہ آپ کیا اب ایک نمازی نے اشارہ کیا سائل سمجھ گیا کہ یہ نمازی کچھ دینا چاہتا ہے گیا اور وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا حضیز آنے گرامی وہ جو نمازی تھا اس کی نماز کا تو یہ شان تھا کہ تیر بھی بدن سے کھنچ جائیں تو پتا نہ چلے تیر بھی کھنچ جائیں تو پتا نہ چلے حضیز آنے گرامی تیر کھنچ جائیں بدن سے تو پتا نہ چلے یہ ہے عبادت اور وہ بھی میراجِ کمال کی اوپر ہے اور یہ ہے سخابت یہ بھی میراجِ کمال کی اوپر ہے اب اعتراض کرنے والا کہہ گا دو مرتبہ تو کہا کسی نے نہیں سنا یہ تیسری مرتبہ کیسے سن لیا حضیز آپ نے بات سمجھی نہیں میں تو بڑی پتے کی بات کر گیا تھا سائل نے نمازیوں سے مانگا نہ کسی نے دیا اور نہ کسی نے سنا میرے مولا نے بھی بلکل نہیں سنا تیر بھی کھٹ جاتا تو پتا نہ چلتا سائل نے اپنا انداز بدل دیا کہتا ہے مابود تیرے گھر آیا ہوں اب یہ دو چیزیں ہیں تیرے گھر آیا ہوں اور خالی جا ہوں گا کیا یہاں سے بھی حضیز آنے گرامی یہ تو آپ نے علماء سے سنا کیا صلاح تو میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے اور جب آپ نماز پڑھ دیں تو اس میں آپ کو ثبوت بھی ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اس معبود کے لیے ہیں جو عالمین کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے کیوں دوستو اسی طرح ہے سارے سیرے دور کے ہیں ساری غیب کی باتیں ہیں ساری دور دور کی باتیں ہیں ہو اللہ جو مالک یوم الدین ہے وہ جو رحمان ہے وہ جو رحیم ہے وہ جس کے لیے ساری تعریفیں لائق اور شایعہ نشان ہیں مگر سفرے میراج کرتا کرتا مومن اب اتنا قریب ہو گیا پرور نگال کے کیونکہ نیت باندی تھی قربہ تنیل اللہ اب کہتا ہی آقان آبودو وہی آقان استعین تیری ہی عبادت کرتا ہوں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں کوئی سفرے میراج میں مومن دو تین آیتیں پڑھنے کے بعد اتنا قریب ہو گیا غیب کے سیگے ختم دور کی باتیں ختم کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں جب آم مومن کی یہ شان ہے کہ اسے نماز میراج میں پہنچا دیتی ہے تو جو کلے ایمان ہوگا اس کے میراج کا کیا عالم ہوگا جو کلے ایمان ہوگا اس کے میراج کا کیا عالم ہوگا عزیزان گرامی اور جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سائل نے جب تک نمازیوں سے مانگا علی نے نہ سنا ہے نہ اس کا کوئی اسپانس کیا نہ اس کا کوئی جواب دیا جب سائل نے اپنی آواز وہاں پہنچائی جہاں نفس علی پہنچ چکا جہاں ہی پہنچ چکے تھے اے اللہ تیرے گھر آیا تھا سوال کیا تھا یہاں سے بھی کیا خالی پلٹ جاؤں گا میں یہاں میمان ہوں اگر کسی گھر کھرا دیا جاؤں اور دروازے پہ کوئی سائل آ جائے اور وہ کہے کہ میری مدد کیجئے ظاہر ہے میں تو میمان ہوں اب وہ کس قسم کی مدد چاہتا ہے اس کا کیا پریشانی ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہوا اب اس وہاں سے چل پڑے کہ میں اس گھر سے خالی آگ جا رہا ہوں تو میری کوئی سوکی نہیں ہے میں بیمان ہوں گھر کسی اور کا ہے میں تو وہاں ٹھہرایا گیا ہوں عزیزان اگرامی باقی سب تو چپ رہے مگر جب کہا اے اللہ تیرے گھر سے خالی جاؤں گا مولود کعبہ تو ایک ہی تھا مولود کعبہ تو ایک ہی تھا مولود کعبہ تو فرمائینا آپ حضرات میں مولود کعبہ ایک ہی تھا ہنگوٹھی دی سائل چلا گیا اور میں کرس کروں اور آپ حضرات کے خدمت میں علی بن عبی طالب نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا اور یہ ہے ربایت علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں ہم عمل کام کرتے ہیں اشتہار زیادہ دیتے ہیں مضربوں کہتے ہیں بس ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں لائر ہے جب وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے اشتہار دے دیتے ہیں پیغمبر نے پوچھا آئی تومے سے کس نے خیرات کیا تاہی دارد و عالم کا دربار لگے ہوا ہے شمع نبوت روشن ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں پروانے پہ پروانہ قربان ہو رہا ہے خاتم المرسلین سید الانبیاء سائب الاؤڑا قرض خلقت کائنات مبر نشین ہیں اور کہہ رہے ہیں تو ان میں سے کون ہے جس نے آج کچھ خیرات کیا ہو اب علی کیوں چھپ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے خیرات کیا کہا یا علی تیرے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا اور یہ آیت اتری ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے وہ بندہ ولی ہے جس نے حال ترکو میں زکاة اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ ہستی ولی ہے جس نے حالت رکو میں زکاة دیا ہے اب چونکہ معاملہ تھا علی کا آپ کو تو پتا ہے اس کا سن لینا بھی بہت مشکل بات ہے اور پھر اس کو حضم کرنا یہ اور بھی مشکل ہے حاسدوں کی کمی نہ تھی دکھ کرنے والوں کا کہتا نہ تھا سب سن رہے ہیں یا علی آپ نے موٹھی دیا اب اس زمانے کا وقت تو جو تھا وہ گدر گیا آج کے مولوی صاحبان کو بھی اللہ نے کیا ہو گیا یعنی آپ نے ساری زندگی میں کبھی یہ سنا ہوگا یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے ساری دنیا آپ شہادت امام حسن سنتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو پوری دنیا میں اور یہ تو بھی نہیں امام حسین کی شہادت کے پڑھنے اور بیان کرنے کے ہیں مگر کبھی کسی ذاکر نے کسی آنپرڈ نے بھی یہ نہ کہا کہ حسن نے کہا فستو بے رب الکعبہ امام حسین نے کہا ہو آخری وقت فستو بے رب الکعبہ یہ علیہی کی بات ہے یہ علیہی کی بات ہے اور علی نے کہی حالانکہ صاحب اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں مگر یہ جملہ علی کا ہے جب ابن مرجم نے ضرب لگائی تھی کہا فستو بے رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی ڈھٹائی کی اور دوسرا لفظ میں کوئی نہیں اس سلسل میں کہہ سکتا اس کی حد ہے نا اور آئی لوگ کہتے ہیں حضرت خلیفہ دو مرتے بے کہہ رہے تھے فستو بے رب الکعبہ سلوات پیڑھنے برندو آسلوان سلوات پیڑھنے برندو آسل محمد آرہا سلوات پیڑھنے برندو آسل محمد آرہا مرجم ہے آخرات اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بہادر تو وہ بھی بڑے تھے مگر چونکہ علی کو پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ آپ انیسوی رمضان کو زخمی ہوں گے ایکیسوی رمضان کو شہید ہو جائیں لہذا آری ہر جانگ میں بغیر تھڑک کے چلے جاتے تھے انہیں معلوم ہے راؤنیس میں روزہ ہے نا چازی چھلی ہے ناکوفے کا شہر ہے وہ ہر میدان مگر باقی بدلگوں کو چونکہ پیغمبر نے بتایا نہیں تھا کہ تم کب کہاں اور کیسے خدا گواہ ہے یہ تو عزت رکھ لی پیغمبر نے اگر پیغمبر بتا دیتے کہ مسجد میں جاتے ہوئے ابو لولو کے ہاتھوں اور دب کسی نے پوچھا سجاد کا کیا عالم ہے یعنی آپ حیران ہوں گے زمین پہ زلزلہ آیا مدینے میں حضرت نے دورہ مارا اور زمین سے اور زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا فضائل بناتے ہوئے کچھ اکل و سکھند کو بھی ساتھ رکھا کریں سب سے فرمائے سرواز پڑھنے بنن نواز سے دن سے کسی نے جب پوچھا آپ کیسے پہلوان ہیں تو کہا وما جرب تو فیل حیجائے نفسی میدان جنگ میں تو کبھی اپنے آپ کو آزمائے نہیں ولیکن فیل حزیمت کال غزاری بھاگنے میں حرم کی طرح بھاگ سرواز پڑھنے بنن نواز سے محامل 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 بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں آباز پہنڈ رہی ہے بہت کر کے علماء کہتے ہیں یہ دس تفسیروں میں آیا کہ یہ حالت رکوع میں زکاة دینے والا علی ابن عبی طالب تھے جو اتونہ زکاة یہ قرآن کے لفظ ہیں وہ ہم اور اس حال میں کہ وہ راکعون رکوع کر رہے ہوتے تھے حالت رکوع میں وہ زکاة دیتے ہیں دس عدد تفاہ قرآن آپ کو اور بہت ساری توازی رہا گئی دس آئین میں تفسیر نے یہ لکھا کہ یہ زکاة یہ خیرات علی ابن عبی طالب نے کیا اب وہ دل نہیں بھرا ایک اور طریقہ شروع کر دیا اچھا آپ بتا سکتے ہیں علی ابن عبی طالب کی وہ جو انگوٹھی تھی سونے کی تھی چاندی کی تھی اس میں ڈائیمٹ تھا اس میں ہیرہ تھا اس میں کیا آخر انگوٹھو دیا تو وہ کیا تھا عزیز آنِ گرامی لوگ یہ بھی آئی تک نہیں سمجھے کہ بزرگوں کی چیزیں ان کی نسبت کی وجہ سے متبرک ہوتی ہیں قیمت اور ویلیو کی وجہ سے سونے اللہ سونے اللہ جسمت کی وجہ سے وہ متبرک ہوتی ہیں تبرک ہوتی ہیں انہیں توڑ من کے نہیں اس کو قیمت اس کی لگائی جاتی مگر خیر بہرحال اگر کسی کو یہی ضد ہے تو اس کا ہم بھی اتمنال کیے دیتے ہیں کہ آپ کا نام ہے شاہدین عزت المجال اس مصر میں چپی ہے اور آپ گھر آئے ہو چکے تو نہیں اچھا ایک بلند سلوات پڑھنے محمد ہو مصر میں وہ چپی اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر گزرا اس نے ایک مرتبہ کہا مابود مجھے وہ حکومت دے دے جو پوچھ سے پہلے کسی کو نامی نہیں ہو چنانچہ دعا کر لی اب اس کے بعد بیٹھ گئے دعا کے اس جواب کے انتظار میں جبرائیل امیر نازل ہوئے انہوں نے راکہ ایک انگوٹھی دی کہا ہم نے تو حکومت مانگی تھی یہ تو انگوٹھی آگئی ہے چلے اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا وہ انگوٹھی جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پہنی نبی نے دیکھا یہ جو زمین پہ پیڑ رگڑ رگڑ کے چھوٹی چھوٹی چیونٹییں چلتی ہیں یہ بھی دوڑ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لائک حکومت تو ہم حاضر ہیں پرندے فرہ سے جو سے وہ رکعہ کہہ رہے تھے ہمارے لائک کو خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں ہوا پکار پکار کہہ رہی تھی وہ حکومت جو ہم نے مانگی تھی وہ مل گئی بس آپ بار بار اس ہنگوٹی کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی میرے ماتعیت ہے یہ بھی میرے ماتعیت ہے یہ بھی میرے ماتعیت ہے یہ سابقہ کام اس حکم کے منتظر ہیں میں حکم دوں چنانچہ ہوا کو حکم دیا اس نے آپ کے تخت کو ہوا میں لے رہایا ہوا تخت لے کے ادھر ادھر جاتی تھی پرندوں کو حکم دیا جنوں کو حکم دیا وہ بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے اور بہت بڑی بڑی چیزیں آئی تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ یہ لوگ کس طرح اعرام بنا پائے ہیں یہ پتھر کس طرح لائے گئے وہ حضرت سلیمان کے زمانے میں انہی سے بنوائے گئے تھے توجہ رہے آپ حضرات کی اور بڑی بڑی دے گئے اور لگن ان لوگوں نے بنایا بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی حضرت سلیمان کو وہ جو انگوٹھی ملی حضرت سلیمان کے بعد وہ تبرکاتِ انبیاء میں سے ہوتی 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 پیغمبرِ اکرم ٹک پہنچی جب پیغمبر کے پاس آئی وہ انگوٹھی پیغمبر نے علی ابن عبیدالب کو دے دی توجہ رہے وہ انگوٹھی علی ابن عبیدالب کو دے دی اور میں یہ کسی زاکر شائر کی بات نہیں قرآن نے کہا وہی انگوٹھی علی ابن عبیدالب نے بطور زکاة دے دی جب بطور زکاة دے دی قرآن نے اسے زکاة کہا دس آئیمہ تفسیر نے اسے زکاة کہا علی نے رکوع کے حالت میں وہ انگوٹھی دے دی اور زکاة کا پہلا نساب یہ ہے وہ چالیس پر ایک ہوتا ہے چالیس ایسے ہوں پھر چالیس پر زکاة میں جاتا ہے انگوٹھی بتاتی ہے جو حکومت سلیمان کو ملی تھی یہ تو علی نے زکاة میں دے دی ایک سروات پڑھ لیں بلندہ وار سے بل اختشار سے بڑی بڑی جو ہے آپ حضرات کی آپ کے ہاں مولانا مقبول آمن صاحب کا ترجمہ ہوگا آپ اس پہ پڑھیں اس پہ آپ کو یہ لکھاوا ملے گا کہ ایک صاحب نے چالیس انگوٹھیاں بنوائیں چالیس انگوٹھیاں بنوائیں وہ زکاة کو سمیت نساب کے دینا چاہتے یعنی زکاة تو چالیس وائم چالیس ہی دیں گے اب وہ دے رہے ہیں آپ پڑھ شکل